كرین جاتا ملز معارج ملز 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی میں نے ایک کڑاہی لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک تپ کے قریب میں اوائل چلنج اوائل ہمارا گرم ہوگی ہے تو اب اس میں میں ڈال دیں پیاس پیاس کا مچھے سے چھائی کار لیں گے اب ساتھ ہی کار دوں گی اس میں میں ساپت گرم مسالہ اور اس کو بھی ساتھ ڈال کے تو فرائی کار لیں گے اچھے سے ہوں اب ساتھ ہی ساتھ میں میں ڈال دوں گی ادھریک لیسن اور اس کو بھی ہم ساتھ ڈال کے تو بھون لیں گے اچھے سے ہوں ڈال کے دو منٹ میں نے اس کو چھے سے بھون لیا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی ہلدی پاتا چمچ نمک ڈیر چائی کا چمچ اس میں نمک میں ڈال دوں گی ڈیر چمچ اور ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں لال میرچ وہ بھی ڈیر چمچ اب ساتھ ہی ڈال دوں گی اس میں کماٹر اور ہم اس پچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی س میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ ہمارا مسالہ جانا اچھے سے گل گیا ہمارا اچھے سے گل گیا تو اب اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی ڈال دوں گی اور آلو ڈال کوئی اس کو ہم اچھے سے ہلا کر ایک سے دو منٹ اس کو بھون لیں گے ہم اس کو کور کار دیں گے چلی اب اس کو ہم کور کار دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ہلا تے رہیں گے جب تک ہمارا رپا کریں جب تک ہمارا رپا کریں تو یہاں پہ میں مرچوں میں یہ اچار مسالہ بڑھ لیتی ہیں یہاں پہ میں نے اچار گوشت مسالہ لیا اور اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا سرسو کا تے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں لیں گے مرچوں میں کٹھے اور اس طرح میں مرچوں میں کٹھے مرچوں میں کٹھے بڑھ لیں گے اور یہاں پہ میں نے اچار پانی میں مرچوں میں کٹھے کٹھے اچار مسالہ ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھا اللہ کو کور میں نے پھر سے اٹھایا ہے تو یہ دیکھا اللہ ہمارے ہو گئے ہیں اب اس میں یہ دیکھا تھوڑا سا پانی تاکہ اس کی تھوڑی سی گریمی بن جائیں اب سارے میں ملابنی لے سبگنے کے باسف میں کھا گیا ہم کور کر دیں گے اب اس میں یہ میں مرچے ڈاؤڑ ہوں گی اپر سے ہم کور کر دیں گے اور اس کو سلو آج پہ پکائیں گے دیکھیں مزیدار سے ہماری اچاری یادو مسالے والے کیار ہو گئے ہیں آپ چاہیں میں کوکنگ آئل میں بنا رہی ہیں آپ چاہیں اس کو سرسو کے تیل میں بنا سکتے ہیں اس سے بھی سکارٹس بڑا سا سپائسی بڑا سا تیکھا سائے گا لیکن میں نے کوکنگ آئل میں بنایا ہے یہ دیکھا اللہ سے اللہ بھی سپرد ہو گیا تو یہ ہے میں نے دو سے تین گول آلوک ڈاؤڑی ہے اور ساتھ میں اس میں ہمیں بری کٹی ہوئی غور میٹ ڈالی ہے سپس اور ساتھ میں اس میں جائے گا دھنیاں دھنیاں اور ساتھ میں جائے گا اس میں گھرم مسالہ پسا ہوگا اور اس کو ہم اچھے سے مکس پائل دیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری اچھاری مسالہ والی آلو تیار ہو گیا اگر آپ کو ریسی پی پسند رہی تو ویڈیو پر لائک شیئر ضرور کریں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ